لیجے سنیے وشوام بھرنات شرمہ کوشک کی لکھی کہانی ابلا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کہیں مسٹر ہین پیکڈ کیسے مزاج ہیں تھانہ انچارج تھاکن نرمدہ پرساز سنگھ تھانے کے آنگن میں بیٹھے ہوئے گریش مکالین سندھیا کی مند سمیر کا آنند لے رہے تھے ان کے پاس ہی ان کے نائب مرزہ اختر حسین بیٹھے ہوئے تھے اسی سمیے دو سوٹ بوٹ دھاری ویکتیوں نے تھانے میں پرویش کیا ان میں سے ایک نے انچارج صاحب کے سنمک پہنچ کر مسکراتے ہوئے اوپر یکتو واق کہا مرزہ صاحب نے دونوں ویکتیوں کو سلام کیا دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے جس نے نرمدہ پرساز کو ہین پیکڈ کہا تھا وہ مرزہ صاحب کی طرف دیکھ کر بولا کہیے مرزہ جی کیسے مزاج ہیں خدا کا فضل ہے حضور کے مزاج مرزہ جی نے ششت تاپور وقت کہا آپ کی نمازش ہے اس نے اتر دیا مرزہ جی سے بات کر کے وہ نرمدہ پرساز کی طرف گھوما اور بولا کہیے کیا حال چال ہیں ہم تو ہین پیکڈ ہیں ہمارے حال چال کیا پوچھتے ہو نرمدہ پرساز نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک کہتے ہو آپ کے حال چال آپ کی شریماتی جی سے پوچھنا چاہیے خیر میں اپنے دوست پنڈیت بینی پرساز کو آپ سے انٹروڈیوز کرتا ہوں آپ یہاں نایب تحصیل دار ہو کر آئے ہیں نرمدہ پرساز نے بینی پرساز سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بینی پرساز بولے پیشکار صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی اس سے مجھے آپ سے ملنے کی بڑی اچھے اتپن ہوئی آپ کی بڑی کرپا ہوئی ان کی تعریف تو آپ دیکھی رہے ہیں آتے ہی ہین پیکڈ کا خطاب دے ڈالا ہین پیکڈ کا خطاب تو تمہارا بہت پرانا ہو گیا ہے پیشکار صاحب بولے وہ پرانا ہو گیا تو کوئی نیا خطاب دے ڈالی نرمدہ پرساز سنگھ نے کہا پہلے خطاب کے یوگ کوئی کام تو کیجئے نایب صاحب تھاکر صاحب بڑے اچھی آفیسر ہے چور بدماش ان کے نام سے تھر رہتے ہیں جس تھانے میں جاتے ہیں اس حل کے میں وارداتیں بہت کم ہو جاتی ہیں اس لئے آپ بہت نیک نام ہیں اور سب باتیں ٹھیک ہیں مگر آپ میں ایک بڑی سخت کمزوری ہے جورو سے بہت ڈرتے ہیں اس لئے انہیں ہین پیکڈ کا خطاب دیا گیا ہے اور تاجب یہ ہے کہ آپ اپنے اس خطاب سے بہت خوش ہیں تم سے لڑنے لگوں کیا تھاکر صاحب بولے جب بات ٹھیک ہے تو لڑ کے ایسے سکتے ہو تھاکر صاحب مرزا جی سے بولے مرزا جی ذرا نوکر سے کہہ دیجئے آپ لوگوں کے لئے شربت پاند سگریٹ لاوے شربت رہنے دیجئے پیاس نہیں ہے گھرمیوں میں پیاس کا کیا ذکر ہے مرزا جی بولے اور اٹھ کر چلے گئے تھاکر صاحب نائب تحصیل دار سے بولے ہمارے پیشکار صاحب بڑے زبردست آدمی ہے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے پیشکار ہیں اس لئے ہم سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں چاہے جو کہلے ان کو سب مماف ہے مما کیوں جھوٹ بولتے ہو ڈرتے ہیں ڈرتے تو آپ کے والے اپنے شریمتی جی سے ہیں بینی پرساد مسکرا کر بولے ڈرتے ہیں تو کیا حرضہ ہے جورو سے ڈرنا ہی چاہیے چلو ایک سے دو ہوئے خوش ہو جاؤ تمہارا پنت بڑھتا ہی جا رہا ہے پیشکار صاحب ہستے ہوئے تھاکر صاحب سے بولے تھاکر صاحب پرسنگ بدلنے کے لئے بولے اور کیا حال چال ہے سنائے کپتان صاحب چھٹی پر جانے والے ہیں پیشکار صاحب گمبیر ہو کر بولے خبر ہی خبر ہے مگر چلے جائیں تو کوئی آشچر بھی نہیں انہیں گرمی بہت ستا رہی ہے خس کی ٹٹھیوں اور بجلی کا پنگ کھائے تب یہ دشا ہے اسی پرکار کچھ دیر تک پولیس محکمے کی باتیں ہوتی رہیں اسی سمجھ نوکر ایک تشتری میں شربت کے تین گلاس رکھے ہوئے لایا تینوں ویقتیوں نے ایک ایک گلاس لے لیا اور پینے لگے شربت پی چکنے کی پششات پان کھائے اور سگرٹ سلگائے سگرٹ سلگا کر پیشکار صاحب بولے بھائی کپتان صاحب کی پیشی سے تو طبیعت اوب گئی اب تو کوئی تھانہ ملے تو کام چلے کون سا تھانہ چاہتے ہو چاہے جو ہو سادھو پر جاؤ گے ہاں ہاں کیا ہوا جوہر سنگھ اسی علاقے میں ہے جوہر سنگھ کا نام سن کر پیشکار صاحب کچھ بدلے ہوئے سور میں بولے تو کیا حرض ہے بڑا وکٹ ڈاکو ہے ہوا کرے اپنا داؤ لگے گا تو چھوڑیں گے نہیں اس کا داؤ لگے گا تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا اور ادھک تر اسی کا داؤ لگتا ہے خیر جی جو کچھ ہو کا دیکھا جائے گا پہلے یہاں سے تو نکلیں مجھے خبر لگی ہے کہ کبھی کبھی وہ شہر آتا ہے اور اسی علاقے میں کہیں ٹھہرتا ہے میں اس کی فکر میں ہوں دیکھو کسی دن ہتھے چڑ گیا تو بچہ کو چھٹھی کا دودھ ہی آدھا جائے گا اگر جوہر کو گرفتار کر لو تو بڑے نام ہو جائے دیکھو یہ شرد ہین ہے کوشش میں تو بہت ہوں پرماتمہ تمہیں سفلتا دے اچھا اب آگیا دیجئے اچھی بیٹھو بس اب چلیں گے ابھی ایک جگہ اور جانا ہے کہاں ذرا کوٹ صاحب سے ان کی ملاقات کرانا ہے کوٹ صاحب سے تو مجھے بھی ملنا تھا تو چلو اب اس سمیہ نہیں کل کسی سمیہ مل لیں گے اچھا ہمیں تو آگیا دو دونوں ویکتی بیدا ہوئے آؤ جی بہت دنوں بعد آئیں تھاکور نرمدہ پرساد سنگھ کی پتنی نے آگن تکاہ اس طریقہ سواگت کرتے ہوئے کہا ہاں ادھر چھٹی نہیں ملی آپ بھی تو نہیں آئیں چار پاس دن ہوئے تب میں نے سوچا کہ چلوں موٹر بھی مانگوا لی تھی پر اسی سمیہ پیشکار صاحب کے گھر کی آ گئی انہوں نے کہا سینیما چلو بس ان کے ساتھ سینیما چلی گئی اور کہو کیا حال چال ہے حال چال سب ٹھیک ہے بہن وہ کام تو ابھی تک ہوا نہیں نہ جانے کتنی بار تم سے کہا کون کام وہی تلسی رام کی نگرانی کٹوانے کو جو کہا تھا ابھی تک نہیں کٹی کیا ابھی کہاں کٹی اس بیچاری کی زندگی خراب ہے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے کوئی نوکری بھی نہیں ملتی جو سنتا ہے کہ نگرانی ہوتی ہے وہی نوکری دینے سے انکار کر دیتا ہے بیچاری کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا ملے کیسے کہیں نوکری ووکری لگے تو کچھ ہو ان کا یعنی پتی کا سوہبہ ایسا ہے کہ ایک دو بار انہوں نے داروگا جی سے کہا پھر کہا نہیں بولے بار بار کہتے شرم لگتی ہے میں ابھی اب انتیم بار کہہ رہی ہوں کٹوا سکو تو اچھا ہے نہیں جیسی اچھا میں اب کبھی نہیں کہوں گی تھاکر صاحب کی پتنی کی بھرکٹی چڑھ گئی بولی میں ابھی بلا کر کہتی ہوں ذرا سا کام ابھی تک نہیں کیا یہ کونسی بات ہے گھزیٹے ہاں بہو جی کہہ کر نوکر سامنے آیا جا ذرا داروگا جی کو بلا تولا کہنا فوراں چلو نوکر چلا گیا تھکرائے ناغن تکا سے بولی بہن شما کرنا ذرا سا کام کے لیے تمہیں اتنی چنتہ کرنی پڑی آج دیکھو کیسے فٹکارتی ہوں فٹکارنے وٹکارنے کی کیا بات ہے یاد نہیں رہا ہوگا انہیں کچھ یہی کام تو ہے نہیں جب میں نے کہہ دیا تھا تو یاد کیوں نہیں رکھا ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں ادھر نوکر داروگا جی کے پاس پہنچا داروگا جی اس سمائے کاغذوں پر ہستاکشر کرنے میں ویست تھے نوکر نے کہا آپ کو بہو جی بولاتی ہیں داروگا جی ناک بھو چڑھا کر بولے ٹھہرو سامنے کھڑے ہوئے کونسٹیبل کی اُڑ دیکھ کر بولے تم سخت نالا ایک آدمی ہو کسی کام کے نہیں کونسٹیبل بولا حضور اس میں میری گلتی نہیں ہے جس وقت یہ واردات ہوئی اس سمائے ناصر علی ڈیوٹی پر تھا تھانیدار صاحب کڑک کر بولے بس چھپ رہو اپنا قصور ناصر علی کے متیں مڑتے ہو ہڑ جاؤ ہمارے سامنے سے کونسٹیبل ملان مکھ ہو کر سامنے سے ہٹ گیا گھسیٹے پھر بولا جلدی بولایا ہے تھانیدار صاحب نے ان کے مارے ناک میں دم ہے کہہ کر کلم پٹک دیا اور بھیتر پہنچے گھسیٹے نے جا کر بہو جی کو خبر دی بہو جی آئی آتے ہی بولی واہ تمہارے اچھے کام ہے تھاکور صاحب کا سارا گصہ کافر ہو گیا بولے کیوں کیوں کیا بات ہے اس تلسی کی نگرانی کٹوانے کو تم سے کہا تھا پر تمہارے کانوں پر جھو نہیں رہنگی آج مجھے جتنا لجت ہونا پڑا ہے میں ہی جانتی ہوں ہاں اس کے اس کی نگرانی تو ابھی نہیں کٹنی چاہیے مہینے میں نہ جانے کتنی بار اس کی گیر حاضری ہوتی ہے پکہ بدماش ہے بدماش نہیں چاہے جو جب میں نے کہہ دیا تھا تو کیوں نہیں کٹی اس کا جواب دو تھاکور صاحب کھوپڑی کھجلاتے ہوئے بولے یاد بھی نہیں رہا اور بابو کامتہ پرساد نے ابھی پھر یاد نہیں دلایا دو تین بار تو کہا اور کہا تک کہیں بھلے آدمی ٹھہرے بار بار کہتے لحاظ لگتا ہے پر تمہیں لحاظ نہیں ہے کہ ایک بھلے آدمی اور اپنے ملنے والے نے ایک کام کہا تو اسے فوراں کر دے اس سمعہ ان کے گھر سے آئی ہیں انہوں نے دبی زبان سے کہا کہ نہ ہو سکے تو جانے دو ان کی یہ بات سن کر میں پسینے پسینے ہو گئی ایسا بھی کیا ہے کہ ذرا سا کام نہ ہو سکے لانت ہے ایسی تھانے داری پر تھاکر صاحب کا چہرہ اتر گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے سامنے جو دشا اس کونسٹیبل کی تھی وہی دشا پتنی کے سامنے ان کی تھی پتنی نے پوچھا بولو آپ کیا کہتے ہو تھاکر صاحب اپرادی کی بھانتی بولے اس مہینے میں ضرور کر جائے گی نہ کر جائے تب ہی کہنا اچھی بات ہے یہ مہینہ اور سہی تھاکر صاحب باہر آ کر اپنے اس تھان پر بیٹھ گئے اسی سامنے چیف کونسٹیبل نے کہا حضور رام سنگھ کی خطہ ماف کی جائے گلتی ہو گئے اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہو گئے تھاکر صاحب تو اس سامنے برف کھانے سے نکلے تھے مستش کے بالکل تھنڈا ہو چکا تھا اتے ہو بولے اچھا بولاؤ اس کے آنے پر تھاکر صاحب اس سے بولے اچھا دیکھو اس بار ہم ماف کیے دیتے ہیں آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اب کبھی نہیں ہوگا حضور کہہ کر رام سنگھ نے سیلیوٹ کیا اور چلا گیا اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا داروغہ جی اس سمئے تو بالکل تھنڈے ہیں ابھی تو آگ ہو رہے تھے ساتھی بولا بیٹر گئے تھے جان پڑتا ہے کسی بات پر قراری فٹکار پڑی ہے تب ہی اتنی جلدی تھنڈے پڑ گئے جورو سے بہت دبتے ہیں ادھر داروغہ جی نے حکم لگایا تلسی رام کی ہسٹری شیٹ لاؤ اوپریوکت گھٹنا کے پندرہ بیس دنوں پہ شات ایک دن رات میں تھاکر صاحب بھوجن کر کے اٹھے ہی تھے کہ مرزا جی دوڑے ہوئے آئے تھاکر صاحب بولے کہ یہ مرزا جی کیا معاملہ ہے حضور وہ مخبر آیا ہے کہتا ہے کہ جواہر سنگھ شہر آیا ہوا ہے اور اپنی آشنا اسی عورت کے ہاں ٹکا ہے تھاکر صاحب اتینت اتسو کھو کر بولے سچ اسے یہاں بلا مرزا جی نے مخبر کو بلایا تھاکر صاحب نے اس سے پوچھا کیوں کیا کہتے ہو حضور جواہر سنگھ آج آیا ہے اور اسی مکان میں اپنی آسنا کے پاس ٹھہرا ہے شاید رات بھر رہے گا ٹھیک طرح سے معلوم کر لیا ہے ہاں سرکار میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے تھاکر صاحب ہوں کہہ کر موچے مروننے لگے کچھ خشنوں تک چپ چاپ موچے مروننے کے بعد مخبر سے بولے تم نے غلطی تو نہیں کی غلطی نہیں ہے حضور غلطی نکلے تو مجھے فانسی دلوا دیجئے گا اچھا یہی رہو مخبر سے یہ کہہ کر تھاکر صاحب نے مرزا جی کو الگ بلایا اور ان سے کہا مرزا جی آٹھ کونسٹیبلوں کو سادھی پوشاک میں جلدی تیار کیجئے میں بھی تیار ہوتا ہوں آپ بھی تیار ہو جائیے پسٹول لے لیجئے گا ربڑ کے جوتے پہنیے گا مرزا جی کچھ کانپ رہے تھے پتہ نہیں تیجنا کے کارن یا بھائے کے مرزا جی ادھر گئے ادھر دارو غا جی نے سادھی پوشاک پہنی پندرہ منٹ میں مرزا جی سب کو تیار کر کے تتہ سویم تیار ہو کر آ گئے تھاکر صاحب سے انہوں نے کہا اگر حضور مناسب سمجھیں تو کپتان صاحب کو بھی خبر کر دیں تھاکر صاحب بولے کوئی ضرورت نہیں کپتان صاحب کیا کریں گے خالی ساتھ ہو جائیں گے کام ہم ہی لوگوں سے لیں گے نام ان کا ہو جائے گا ایسی ہماکت میں نہیں کر سکتا کیوں آپ کو کچھ خوف معلوم ہو رہا ہے کیا آجی توبہ کیجئے حضور پولس کی نوکری کر کے خوف کھانے سے کام نہیں چلتا ٹھیک ہے اچھا آپ کانسٹیبلوں سے کہیے کہ یہ الگ الگ جائیں اکٹھے نہ جائیں جا کر چپ چپ مکان کے چاروں طرف لگ جائیں مگر اس طرح ہے کہ کسی کو شک نہ ہو مرزا جی نے کانسٹیبلوں کو بلایا تھاکر صاحب نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا وہ چلے گئے اس کے پچھا تھاکر صاحب نے دو کانسٹیبلوں کو بلا کر اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا تدو پرانت سیم مرزا جی تتہ مخبر کو لے کر چلے اکت مکان کی نکٹ پہنچ کر مخبر نے کہا میں آگے بڑھ کر دیکھوں ہاں مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر ذرا بھی دھوکہ یا فریب مخبر داروگا جی کی بات کاٹ کر بولا بلکل اتمنان رکھیے حضور مخبر نے آگے بڑھ کر مکان کی بند دروازی کو دھیرے دھیرے کھٹ کھٹ آیا بھی تر سے کسی نے پوچھا کون ہے ہم ہیں کھولو مخبر نے اشارے سے تھاکر صاحب کو اپنے نکٹ بلا لیا مرزا جی تتہ دونوں کانسٹیبل کچھ دور پر الگ الگ کھڑے تھے کچھ شنوں پششات دوار دھیرے سے کھلا اور ایک اسطری نے مخبر سے پوچھا آگے ہاں جواہر کیا کر رہا ہے ہاتھ موہ دھو رہے ہیں تھاکر صاحب نے اشارے سے مرزا جی تتہ دونوں کانسٹیبلوں کو بلا لیا سب لوگ مکان کے اندر ہو گئے اسطری نے بھی تر سے دوار بند کرنا چاہا پر انتو تھاکر صاحب نے اسے منع کر دیا کیول کہ وار اڑھکوا کر ایک کانسٹیبل کو ہاں کھڑا کر دیا مرزا جی کی چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی تھاکر صاحب نے اپنا پسٹول ہاتھ میں لے لیا مرزا جی نے ابھی کابتے ہوئے ہاتھوں سے پسٹول سمالا آگے آگے اسطری پیچھے تھاکر صاحب مرزا جی کانسٹیبل تتہ مخبر اوپر زینے پر چڑھنے لگے سب لوگ اس پرکار پیردہ با کر چڑھ رہے تھے کہ بلکل کھٹکا نہیں ہو رہا تھا اسی سمائے آواز آئی تولیہ کہاں دھرا ہے کہاں چلی گئی آتی ہوں اسطری نے کہا اسطری اوپر پہنچ گئی تھاکر صاحب نے دیکھا جاوہاٹین شیٹ کے نیچے کھڑا ہے کیول پائجامہ تتہ بنیان پہنے ہیں کمر میں کارتوسوں کی پیٹی بند ہی ہے اسی میں پسٹول لگا ہے ٹنشیڈ میں ایک لالٹین جل رہی تھی زینے میں جہاں تھاکر صاحب اپنے ساتھیوں سے اتھ کھڑے تھے بلکل اندھیرہ تھا جاوہر نے اسطری سے پوچھا کہاں گئی تھی اسطری نے کہا کہیں نہیں نیچے گئی تھی نیچے کیوں گئی تھی کچھ کھٹکا سا معلوم ہوا تھا نیچے جا کر دیکھا تو بلی تھی اسطری نے تولیہ دیا لالٹین کے پرکاش میں داروغا جی نے دیکھا اسطری ترونی تتہ سندری تھی اسطری تولیہ دے کر چلی گئی ادھر جہاں جاوہر نے مو پہنچنے کے لئے تولیہ مو پر رکھا تھاکر صاحب ایک دم زینے سے نکل کر اس کے سامنے اس سے دس غز کی دوری پر جا کھڑے ہوئے اور اپنا پسٹول تان کر بولے بس خبردار جاوہر کشنوں تک تولیہ ہاتھ میں لی مورتی وقت کھڑا رہا تت پششاد بولا عورت کے پیچھے چھپ کر آئے داروغا جی جب تم عورت کے ہاں چھپے ہوئے ہو تو مجھے بھی عورت کے پیچھے چھپ کر آنا پڑا تھاکر صاحب کے پیچھے مرزا جی کھڑے کانپ رہے تھے ان کی بغل میں کانسٹیبل کھڑا تھا اس کا موہ بھی دھوا ہو رہا تھا مخبر زینے میں ہی تھا داروغا جی نے کانسٹیبل سے کہا لگاؤ ہتھ کھڑی دیکھو جاوہر تم ذرا بھی ہلے اور میں نے گولی ماری جاوہر گھنہ پور وقت مسکر آیا اور بولا داروغا جی اگر میں چاہوں تو آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم زندہ تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے اور یہ بھی سمبہ ہوئے کہ میں نکل بھی جا سکوں پرنتو میں اب کچھ نہ کہوں گا میرا سمائے آگیا نہیں تو جن پر میں وشواس کرتا تھا جنہیں میں پرانوں سے ادھک سمجھتا تھا وہی میرے ساتھ دگا نہ کرتے اتنا کہکڑ جاوہر نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے اب کانسٹیبل کا ساحس بڑھا اور اس نے لپک کر ہتھ کڑی ڈال دی داروغا صاحب پسٹالکیس میں رکھتے ہوئے بولے تم بڑے بہادر مشہور تھے مگر اس سمائے تو تم نے بڑی بزدل ہی دکھائی میں اور بزدل اتنا کہکڑ جاوہر مسکر آیا تم نے اپنے بچنے کے لیے کچھ بھی پریعتم نے نہ کیا کیا کہوں داروغا جی میرا دل ٹوٹ گیا جنہیں میں اپنا رکھ شک اور پریے سمجھتا تھا انہوں نے ہی مجھے گرفتار کرایا یہ دیکھ کر سارے حوصلے پسٹ ہو گئے جیون سے طبیعت عوب اٹھے اتنا کہکڑ جاوہر نے اپنے چاروں اور دیکھا رانی کہاں گئی ذرا اس سے دو باتیں تو کر لینے دیجئے رانی نے ایک کوٹری کے اندر گھس کر بھی تر سے کیوال بند کر لیے تھے داروغا جی کے کہنے سے وہ باہر آئی اور جاوہر کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی جاوہر بولا کیوں رانی میرے پریم میری محبت کا کیا یہی نام ہے خیر یادی مجھے پکڑوا دینے سے تمہارا کچھ بھلا ہوتا ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اتنا کہتے ہوئے جاوہر کا کنٹ گد گد ہو گیا رانی نے کوئی اتر نہ دیا جاوہر کو گرفتار کرنے کے کارن داروغا جی کے بڑے نام ہو گئے انہیں سرکار کی اور سے نام بھی ملاتا تھا شیگری ترقی ہونے کی آشاہ بھی ہو گئی جاوہر پر مقدمہ چلا رانی تتھا مخبیر سرکاری گواہ بن گئے مخبیر جاوہر کا وشواس پاتر آدمی تھا جاوہر جب شہر آتا تھا تو اسے اپنی رکشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھتا تھا رانی تتھا مخبیر میں پرس پر پریم ہو گیا اور رانی کے کہنے سے ہی مخبیر نے جاوہر کو گرفتار کروانے کے لیے مخبیری کی مخبیر کی پتہ دینے پر جاوہر کے گروہ کے ادھکان شادمی پکڑ لی گئی سب پر یہ تھا سمیں مقدمہ چلا سیشن سے جاوہر تتھا ایک ان کو فاسی کی سزا ملی اور ان لوگوں کو لمبا کاراواز دنڈ ملا جاوہر کی اور سے ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی پرند کوئی لاب نہ ہوا اپیل خارج ہو گئی تھاکور نرمدہ پرساد سنگھ کورٹ صاحب کے ہاں بیٹھے تھے باتوں باتوں میں رات کے دس بچ گئی تھاکور صاحب نے رسٹ واج کو دیکھ کر کہا اب آگیا دیجئے بہت دیر ہو گئی آجی بیٹھئے بھی بہت دنوں بعد تو ہم لوگ اکٹے ہوئے اب تو پارٹی ختم ہو گئی اب کیا ہے تو بیٹھئے جلدی کیا ہے اور لوگ بھی تو جائیں گے تھاکور صاحب چپ ہو گئے پر بیچین تھے اور سب لوگ ہنسی مزاک کر رہے تھے پرند تھاکور صاحب کا دھیان کہیں اور تھا اس پرکار ساڑھے دس بچ گئی تھاکور صاحب ایک دم کھڑے ہوئے بولے بس اب اجازت دیجئے اتنا کہہ کر تھاکور صاحب نے اتر کی پرتکشہ نہیں کی اور چل دیئے ایک انہ مہاشہ بولے ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں جلدی آؤ کہہ کر تھاکور صاحب رک گئے انہیں باتیں کرنے میں دو منٹ لگ گئے تھاکور صاحب بولے بھائی میں جاتا ہوں اتنا کہہ کر تھاکور صاحب چل دیئے وہ ویکتی لپک کر ان کے ساتھ ہو لیا اور بولا بڑی جلدی ہے کیا معاملہ ہے گھر جا کر سونا ہی تو ہے ارے یار وائف انتظار میں بیٹھی ہوگی بہت دیر ہو گئی بہت بھنائے گی اوہ یہ کہیے وائف کا خوف کھائے جا رہا ہے خوف واف نہیں دیر ہو گئی ہے اچھا تو میں سائیکل پر جاؤں گا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے تھاکور صاحب سائیکل پر چڑھ کر چلے گئے وہ ویکتی آگے بڑھا تو دکاندار دکان بند کر رہا تھا اور پڑھو اس کے دکاندار سے کہہ رہا تھا اسطری کو ابلا کیوں کہا اس وجہ سے کہا کہ ذرا اسے ہٹا نا راستے میں ہی دھر دیتے ہیں ایسی خراب عادت ہے ہاں اسطری کو ابلا وہ ویکتی اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ دکاندار نے آگے کیا کہا یہ نہیں سن سکا وہ ویکتی سوچنے لگا اسطری اور ابلا اسطری نے جاوہر جیسے ڈاکو کو جس سے کی پولیس اور جنتہ تھر رہا تھی تھی پالتو کتے کی طرح پکڑوا دیا اسطری نے جاوہر کے اتنی بڑے وشواس پاتر نوکر کو سوامی سے وشواس گھات کرنے کے لیے ادیت کر دیا اور جو ویکتی جاوہر جیسے ڈاکو کے سنمکھ جانے سے نہیں ڈر وہ اسطری کے بھائے کے کارن کتنی بے چینی کے ساتھ گھر بھاگا جا رہا ہے اور اسطری کو کہتے ہیں ابلا ابھی آپ سن رہے تھے وشوا مبھر نات شرما کوشک کی لکھی کہانی ابلا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی